موسیقی کتنا بدلہ گجرات گجرات کے اس ڈی ڈی کونکلیو میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہم گجرات سے جڑے تمام مددوں پر گجرات چناؤ سے جڑے تمام مددوں پر ہم لگاتار بات کر رہے ہیں اور اگر چناؤ کی ہم بات کر رہے ہیں امداباس اس وقت ہم سیدھا یہ پرسارن چل رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب چناؤ کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ بجلی پانی سڑک یہ تین مددیں ہیں اگر آج تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو آپ کو دھیان آئے گا یہ تین مددیں ہمیشہ چناؤ کو ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں حالانکہ آج ہم اس سے تھوڑا آگے بڑھ گئے ہیں لیکن آپ تھوڑا سا پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو جیسا میں نے کہا بجلی پانی سڑک بی ایس پی فیکٹر یہ چناؤ میں ہمیشہ جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں رہیمن پانی راکی ہے بن پانی سب سون رہیم جی کا دوہا ہے پانی کو لے کر اگر پانی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا پانی ہم سب کی ضرورت ہے اور گجرات کے بارے میں میرا ایک لمبا انبہ اور آگ گجرات کے ساتھ کافی سمیں تک رہا میں گجرات میں میں نے کافی ریپورٹنگ کری تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے دوہزار بارہ میں جب میں یہاں پر آئے تھا تو یہاں سے کچھ دوری پر سوریندر نگر جو ہے احمد آباد سے کچھ دور پر ہے وہاں پر پانی کی بھینکر قلت تھی اور جب اس کے اگلے چناؤں میں آیا اور سوریندر نگر نہیں بلکہ آس پاس کے تمام زلوں میں پانی اس وقت ایک بڑا مدہ تھا کہ گاؤں میں پانی نہیں ہے لیکن دوہزار سترہ میں وہاں پر نل سے جب پانی پہنچا تو وہاں سب سے بڑا مدہ یہ تھا کہ لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچا گجرات کو لے کر اگر بات کریں گجرات میں پانی ہمیشہ ایک سمسیہ رہی ہے لیکن اب اب یہ سرکار جو ہے بی جے پی سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ اب گجرات پہلا راجے ہو گیا ہے جس نے اپنے لقشے سے زیادہ تیزی سے اچھیب کیا اور گجراتی نوورش پر ہر گھر نل سے جل پہنچا دیا گیا ہے یہ بی جے پی دعویٰ کرتی ہے ان تمام دعویٰ کی ہم پڑتال بھی کریں گے اور پانی کیا آج بھی اتنا اہم مدہ ہے اور اگر پانی پہنچ گیا تو کیا اس کا بینیفٹ ڈیویڈنٹ جو ہے وہ بی جے پی کو ملے گئے تمام چیزیں ہیں جس پر ہم بات کریں گے ہر گھر نل سے جل وکاس کی گتی کو ملا کتنا بل اسی پر ہم بات کریں گے اور میرے ساتھ جو پینل ہے آئیے ان کا بھی میں پریچے کروا دوں میرے ساتھ ہیتے ان پٹیل جی ہیں بی جے پی کی طرف سے بی جے پی کا پکش رکھنے کے لئے سواگت کیجئے جوڑ دار تعلیوں کے ساتھ ہیتے ان پٹیل جی کا ہیمانگ راول جی کا تعلیاں بجا کر سواگت کریں ایک آنگلیس کے پروکتہ ہیمانگ راول جی میرے ساتھ مطل پٹیل جڑی ہوئی ہیں ساما جی کارے کرتا ہے ان کا بھی سواگت زوردار تعلیوں کے ساتھ اور کیٹن تریویدی جی میرے ساتھ ہیں ورش پترکار آیا کہ ان کا بھی زوردار تعلیم کے ساتھ سواگت میں ضرور کیونکہ یہ جنتہ سے جڑا مدائش لے جنتہ کے سوال لینے کی بھی کوشش کروں گا لیکن شروعات میں کرتا ہوں کیونکہ یہ گجرات کے بارے میں کہتے ہیں گجرات تو سردار کی دھرتی ہے سردار پٹیل کی دھرتی ہے اور اب سردار سروور کی بھی دھرتی ہے سردار سروور باندھ لیکن ایک ایسا باندھ جس کو بننے میں چھپن سال لگے جس کی نیو رکھی تھی پنڈی جوہاللہ نہروں نے لیکن اس کا ادخاتن کیا پردان منتی نریندر موڈی نے چھپن سال میں ایک باندھ بن کر تیار ہوتا ہے اور وہ باندھ جس کے کارن آج گجرات کے تین ہزار سے زیادہ گاؤں میں پانی مل رہا ہے کسانوں کو پانی مل رہا ہے اور پینے کا پانی بھی پہنچ رہا ہے یہ تمام یوجنہ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان سب کے پیچھے دراصل بی جے پی کی سرکار کا ہے نریندر موڈی جی کا وزن ہے ہیمانگ راول جی میں آپ سے ہی شروعات کرتا ہوں اس ڈیویٹ کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی دعویٰ کرتی ہے ہر گھر نل ہم نے جل سے نل پہنچا دی اور ایک جو ہے یہ ایک گجرات کے لئے برا پورا بدلاؤ کا ایک بڑا کارن ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے آپ نے جو بتایا کہ بیجلی پانی اور سڑک گجرات میں جو یہاں پہ میرے ساتھ بجورک بیٹھے جو ستائیس سال پہلے انہوں نے کانگریس کا ساسن دیکھا ہے انہیں بھی پتا ہے کہ گجرات کی سڑکیں پہلے سی تھی اچھی گجرات میں بیجلی کبھی بھی نہیں جاتی تھی تو بیجلی پانی کی قلت تھی پانی کی قلت تھی سردار پٹیل سروور جو ہم نے بنایا جوالال نہرو جی نے ان کی نیو رکھی تھی اس کے بعد ان کا کام چلا اور آج گجرات میں ان کے بدولت کہی کہی جگہ پہ پانی کی جو قلتیں وہ لگ بک سال ہو چکی ہے لیکن اگر بیجے پی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہنڈریٹ پرسنٹ گھروں میں ہم نے بیجلی ہم نے پانی دے دیا ہے تو آپ کو میں ایک چھوٹا سا آٹھ ہزار نو سو کروڑ کا ان کا بجیٹ تھا جو ہر گھر نل کا بجیٹ تھا اس میں سے تین ہزار آٹھ سو کروڑ کا کاؤ بانڈ ہوا ہے ایک گاؤں میں جہاں پہ دیڑھ سو گھر ہے وہ دیڑھ سو گھر میں سارے چار سو نل کے کنیکشن دے دیے گئے یہ بات گجرات میں ہے اور آپ اگر پانی کی بات کرتے ہو اور پانی کی کلت کی بات کرتے ہو یہ میرے پاس کچھ فوٹوگراف ہے یہاں پہ ایمداباد مینسیپل کورپوریشن کی ٹینکر ایمداباد مینسیپل کورپوریشن میں ٹینکر سے پانی دیا جاتا ہے اگر ہر گھر نل ہوتا یہاں گدرات کے چاروں کشیت رہے دکشین ہے کچھ میں دکھائی دیا ہے میں نے سورت کا دکھایا ہوا ہے یہاں سوراس کا دکھایا ہوا ہے اور اتر گدرات کا دکھایا ہوا ہے یہ چاروں جگہ پہ ٹینکر سے پانی آتا ہے کیا ہنڈرٹ پرسنٹ پانی اگر آپ کے پاس آتا ہے تو ابھی بھی لوگوں کو ایمداباد جیسی بڑی یہاں میں لکھا ہے سپوشٹ لیدہ ہے لکھا ہوا ہے On Duty AMC ایمداباد ملسپل کورپوریشن یہ سپوشٹ لکھا ہوا ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ تو سیٹی کی بات ہے ہم یہاں بہت اچھی طرح سے یہ اچھا منرل وارٹر پیتے ہیں ہمیں دھنیوات دینا چاہیے بھگوان کا ہم سب لوگ پیتے ہیں لیکن گاہوں کی حالت کیا ہے گاہوں میں ایک سرپنچ نے ایک آدمی نے بولا کہ مجھے پانی نہیں ہے میرے پاس مجھے کوا کھوڑنا ہے تو کہ 60,000 روپیز کا بجیٹ ہوگا اس نے اپنے آپ کوا کھوڑا دو سال تک اپنا کوا کھوڑا آج وہ کوا جو کھوڑا ہوا ہے اس کے اندر لوگ وہاں پہ گاہوں میں پانی بڑھتے ہیں دس دس کلومیٹر تک ان کو پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے آپ نے کام کیا ہے اچھی بات ہے بٹ آپ اس کو اور کر کے مد بولیے ہم نے 100% پانی دے دیا 100% پانی نہیں ملائے یہ سناتن ستیا ہے ہٹیند پٹیل جی آپ نے کام کیا ہوگا لیکن 100% نہیں دعوے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑا چڑھا کے کرتے ہیں اور کام کم ہوا دعوے زیادہ کرتے ہیں دیکھو دریندر موجی جی اکثر کہا کرتے تھے کہ جل وہ پرسادی ہے پربو کی اس کا اعتبال اچھی طرح سے کیا جائے اور اس کو بچایا بھی جائے کم نصیبی دیش کی یہ رہی کہ آجادی کے ستر سال کے بعد بھی کسی دیش کے پردان منتری کو لال کلے سے پانی کے لیے گھوار لگانی پڑی ان کو لال کلے سے ایک نیا مشین دو جار انیس پندرہ اگسط دو جار انیس کو ایک نیا مشن اس نے شروع کیا جل جیون مشن تو آجادی کے اتنے سال بعد دیش میں جل شکتی منترالائے الگ سے نہیں تھا جل شکتی منترالائے بنایا گیا اور جل جیون مشن بنا گیا پانی دینے کی بات جب تھے تو 50% سے زیادہ گاؤں میں 50% سے زیادہ آبادی میں آجادی کے 70 سال تک پانی کا نل نہیں پہنچا تھا لوگوں کو پینے لائک پانی سودھ پورتہ نہیں مل پا رہا تھا یہ وستوکتہ رہی ہے اور اس کے حساب سے نریندر بودھی جی نے جو کی ان کے جو ان کا جو پورے دیش کا برمن رہا تھا بڑا بردان کے طور پر مکھے بنتری کے طور پر اور پرچارک کے طور پر تو انہوں نے لوگوں کی جو مشکلی دیکھی تھی ان کی جو گاؤں والوں کی گریب لوگ کی جو بھی جو پڑی بھی جو بھی جہاں جاتے تھے تو ان کو پتہ چلتا تھا کہ شوچالہ کی مشکلی ہے گھر کی مشکلی ہے پینے کے پانے کی مشکلی ہے آجادی کے اتنے سال بعد بھی دیش کے اٹھارہ اٹھارہ ہزار گاؤں میں گاؤں میں بجلی نہیں پہنچی گھر میں نہیں اٹھارہ ہزار گاؤں میں بجلی نہیں پہنچی تھی تو یہ سب دیکھتے ہوئے جل جیوان مشن شروع کیا جل جیوان مشن نہیں ماترہ جل سے پانی دینے کا تھا ہر گھر کو نل پہنچانا تھا پانی پہنچانا تھا اور یہ نیرن تر شروع رہے اس کے لیے پانی کے ستروت تھے پانی کو بچانا تھا ووٹر ہارویسٹنگ کرنا تھا ووٹر ریچارج کرنا تھا اور نل پہنچانے کے لیے انفرسٹر بھی لگانا تھا تو پورا مشن پچھلے تین سال میں کام کر رہا ہے میں دو دو فگر بتا رہا ہوں کہ ستر سال میں فیپٹی پرسنٹ آبادی تک پانی نہیں پہنچا تھا پچھلے سالوں میں اب یہ ایٹی سیکس پرسنٹ پہنچ گیا ہے ڈیش کی بات کر رہا ہوں گجرات کی گجرات کی بات کرو تو سد نصیبیں ہم لوگ کی گجرات میں دو جار انیس تک اکتر پرسنٹ لوگوں کے وہاں نل تھا پانی تھا آج وہ نائنٹی سیکس پرسنٹ تک پہنچ گیا ہے اس میں سے دیش میں آٹ پوائنٹ ستیر کروڑ گھر تک جو نل پہنچایا اس میں سے ساڑھے پانچ کروڑ تو یہ دو سال میں جل جیون مشن شروع اس کے بعد میں ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں دو جار چوبیس تک پورے دیش میں گجرات میں تو ہوئی چکا ہے لگ بگ ہو چکا ہے گجرات میں لگ بگ ہو چکا وہ کہہ رہے ہیں کہ امداباد میں بھی امداباد شہر کے اندر منسپل کارپوریشن ڈیوٹی ہے اس کی ڈیوٹی ہے جو نہیں ہوا ہے گلاس جو کم برا ہوا ہے ادورہ ہے اس کی بات بتانے کا لیکن یہ آجات گجرات انیس سو ساٹھ میں الگ ہوا تھا دیش انیس سو سورتالیس میں آجات ہوا تھا تب تک یہ کیوں رہا پچاس پرسند تک لوگوں کو پانی نہیں مل رہا تھا گجرات میں تیس پرسند تک لوگوں کو پانی نہیں مل رہا تھا اور بات رہی نردہ کی آپ نے بتایا کہ چھپن سال تک یہ نہیں ہوا ہے یہ کیسٹڑی بن جائے گا لوگوں کے لیے پولیٹیس والوں کے لیے اور یہ پترکاروں کے لیے کہ بھی چھپن سال تک کوئی یو جو جو کیسے چل سکتی ہے کسی نے سلان نیاز کیا بہت اچھی طرح سے کیا لیکن گجرات پور اس کا نام جو کی سردار سروور تھا تو سردار صاحب کے اوپر بھی ان کا وہ کیا رہا مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ چھپن سال تک یوجنا نہیں نہیں چھپن سال تک تو یوجنا پوری نہیں ہے وہ الگ بات ہے لیکن دراصل آپ دیکھیں کیونکہ انیس سو اکسٹ میں نیرو جی نے اس کا ادھگاٹن کیا تھا لیکن اگر واسطوں میں دیکھیں گے تو اس کا سپنا جو ہے سردار پٹیل نے انیس سو پہتالیس میں دیکھا تھا آزادی سے پہلے دیکھا تھا یوجنا بننے میں اور یوجنا بننے کے بعد زمین تک پانی پہنچنے میں اتنے سال لگے اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں چلتی رہیں ابھی تو جو ایک طاقت جو اس سردار سروور ڈیم کو لے کر ایک طاقت جو لگاتار کام کرتی تھی ابھی چناؤں میں عام آدمی پارٹی کے ساتھ ان کا نام بھی جڑا تھا لیکن وہ فیلال چناؤں میں تنی ہے لیکن مطل پٹیل جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ ایک ایشو ہے آج گجرات میں اگر سب کے گھر پانی پہنچ گیا تو تو ایشو نہیں ہونا چاہیے لوگ خوش ہونے چاہیے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے آج بھی یہ ایشو ہے گجرات میں میں پینے کے پانی کے بارے میں میں شاید جیادہ بات نہ کروں کیونکہ میں مانتی ہوں کہیں نہ کہیں کہ پینے کے پانی کے لیے کافی ساری کوشش ہے ہو رہی ہے میرا خود کا ایکسپیرینس اگر میں بتاؤ تو پانچ سال چھ سال پہلے ہم جن بستیوں میں کام کرتے تو کافی کلت تھی وہاں پہ آج ایسا ہے کہ سنتے بھی ہے اور نل لگنے بھی لگا ہے ایسا ہے میں ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں بتاؤں گی کہ ہو گیا ہے برک کافی سارا کام ہوا ہے پر پانی مدہ بن سکتا ہے جو وارٹ ٹیبل میں پٹیکلر نورت گجرات کی بات کروں سوراشت کے کچھ ہلاکوں میں بات کروں جہاں پہ وارٹ ٹیبل کافی ڈاؤن جا رہا ہے اور آپ نورت گجرات میں تو شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کافی سارے آندولنگ بھی چھڑے کافی ساری بڑی کمیونیٹی بہار آئی فارمرز خاص کر کے بہار آئے اور سب کی جو ایک اپیکشہ سردار سروار ڈیم نرمدہ گجرات کی جیوہ دوری بولتے ہیں اس کو اور ہر گھر میں پینے کے لیے پانی میں بھی وہ یوسفل ہوا بٹ کہی نہ کہی یہ چیز آتی ہے کہ ہم کھیتی باڑی میں بھی یہ پانی چاہیے ہمارے ڈیم جو ہے اس سے بھرنے چاہیے ہمارے تالہ بھی بھرنے چاہیے میں ایک چیز اور بھی بتاؤں گی کہ سرکار کی کچھ نہ کچھ ہج سے کوشش بھی دیکھ رہی ہے ایسا نہیں ہے کی نہیں ہے کیونکہ میں پانی کے لیے بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں پر شاید ہم سب کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو گئی ہے اب اس ڈیمانڈ کو کیسے فلفل کرنا کیونکہ درمدہ ڈیم کا پانی جو ہے وہ پینے کے لیے زیادہ اور بہت سارے بولتے ہیں کہ انڈسٹریز میں زیادہ یوسف ہوتا ہے یہ سب پر فارمنگ میں بھی بہت زیادہ یہ یوسف ہوتا ہے شاید میں مانتی ہوں کہ بھگرب جل کی ہم بات کرے وہ مدہ جیدہ یہ ہر گل نل سے بھی جیدہ میں ایک آکڑا دیکھ رہا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ جگر گجرات کے جلستہ 1975 میں 20 میٹر جو ہے نیچے تھا 2001 میں بتایا ہے 200 میٹر تک نیچے آج کیا سیچویشن ہے گجرات کی اور کیا اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کام ہو رہا ہے کیونکہ زمین میں اگر پانی نہیں ہوگا آج آپ نورت گجرات کی میں پٹکلر بات کروں کیونکہ وہاں پہ ہم بھی water management کو لے کے کافی کام کرتے ہیں تو 800 سے لے کے 1200 فٹ تک پانی چلا گیا ہے مسئلہ یہ ابھی فیلحالی national water board نے بھی جو ریپورٹ دیا اس میں انہوں نے نورت گجرات کے ایک 47 بلوک میں سے 34 بلوک ایسے ہے جہاں پہ انہوں نے بولا کہ بھگرب جرمے سے بھگرب میں سے آپ ایک مطلب بالتی بھی پانی مت نکالو وہ ڈینجر سیچویشن میں ہم پہنچ گیا ہے سرکار کی اگر میں پریتنا کی بات کروں تو ہاں سجلام سفلام ابھیان یہاں پہ جل شکتی منسٹری تو ہے ہی کھر وہ تو کوشش کر ہی رہی ہے پر سجلام سفلام ابھیان جو تالابوں کھوڑنے کے لیے جو برسادی پانی کو ہم جتنا سٹور کر سکے اس کے لیے ان کا ایک دکھ رہا ہے یہاں پہ اگر یہ بات آتی ہے میں یہ سرکار کا ابھیان کافی سارے پیسے بھی ڈال رہے ہیں پر ایک مانیٹرنگ سسٹم شاید میں مانتی ہوں کہ بہت مجبوت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ پانی کی جو کلت ہو رہی نا اگلے دس سال میں اگر ہم اتنا دھیان نہیں دیں گے تو وہ مائیگریشن جو چالیس پچاس سال پہلے ہم نے دیکھا اور آج پورے شہر بھرے پڑے ہے شاید وہ ہی مائیگریشن پھر سے دوبارہ دیکھیں گے کیونکہ بورویل کی تیکنولوجی آئی that's why آج ہمیں سمرودی گاؤں میں دیکھ رہی ہے پر اگر یہ بورویل میں پانی ہی نہیں رہے گا اگر نرودہ کی پانی کی سب اپیکشہ رکھیں گے تو میں مانتی ہوں کہ بہت بڑا مسئلہ پر جب چناؤ کی بات ہوتی ہے کیتن جی تو چناؤ میں تو لوگ پینے کے پانی کی زیادہ بات کرتا ہے بھی ظاہر سے بات ہے کہ ایک بڑا ایشو آئی ہے باقی سب چیزوں کو لے کر آپ کو لگتا ہے گجرات میں اس دشاں میں کام ہو رہا ہے یا پھر لوگ ان خطروں کو لے کے چنتت ہیں یا پھر چناؤ میں یہ سب مدھے اٹھنے چاہیے لیکن کیا اٹھتے ہیں اس کی چنتہ کو ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ چناؤ سے ان مدھوں کا زیادہ لینا دینا نہیں ہے چناؤ میں باتیں ہوتی ہیں چرچائے ہوتی ہیں لیکن لوگوں کی جو وارٹ کرنے کے پیچھے کی جو مانسکتہ ہے اس کو ابھی ہمارے کوئی پولیٹیکل سائنٹیسٹ ٹھیک سے پکڑ نہیں پایا ہے جہاں تک آپ نے جنتہ کی ساجیداری کی بات کی میں تھوڑا ایک chronologically آپ کو لے جانا چاہوں گا تھوڑا اتیاس میں ہم نے نرمدہ یودنا کی لمبے عرصے تک چلنے کی چلچا کی گجرات میں ایک اتیاس رہا ہے جب 1995 میں کشوبائی پٹل کی اگوائی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی اس کے پچھلے دشکوں میں جائے تو سوراشت میں جہاں پانی کی بہت قلت رہتی تھی یہاں پانی لے جانے کے لیے ٹرین چلتی تھی ای بیلونگ ٹو دیٹ ایڑیا اور میں اس قلت کا ویٹنیس رہا ہوں لیکن 1995 کے بات جب کشوبائی پٹل کی سرکار نے پہلی بار چیک ڈیم یوزنہ شروع کی اور تب سے پانی بچاؤ اور پانی بارش کا پانی کو سنگرہیت کرو اس دشا میں گجرات میں جو بھی کام ہوا ہے میں مانتا ہوں کہ سرکار کے ساتھ گجرات کی جنتہ کو بھی اتنا ہی ابھی نندن دینا چاہیے کیونکہ جنتہ کی بھاگیداری سے ہوا ہے چیک ڈیم کی یوزنہ اور بہت ساری الگ الگ یوزنہ ہی آئی اور پانی کو لے کے بہت کام ہوا تو لیکن اس کے جو فاؤنڈیشن ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ جو 1995 کے بات جو ایک جن آندولن ہوا پانی کو لے کے اس کا ایک بہت ہی مہت و پرن رول ہے وہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے دوسری سب سے بڑی بات جو میتل بہن نے بتایی میں مانتا ہوں کہ گجرات کے لئے آج وہ سب سے زیادہ important ہے کیونکہ نرمدہ کے پانی کی بات ہو یا اور کوئی سکیم کے پانی کی بات ہو uses of water کو جب تک ہم define نہیں کر پائیں گے پانی آپ کو اگریکل کے لیے چاہیے پینے کے لیے چاہیے یا اور انڈسٹی کے لیے چاہیے جب تک وہ جو نرمدہ کا اپنا mandate تھا یا کوئی اور سکیم کا جو اپنا mandate ہے پانی کے distribution کو لے کے جب تک ہم اس کو follow نہیں کریں گے اور جب تک ہر ایک وستار کی جو ضروریات ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ mandate تیار نہیں کریں گے تب تک یہ سب بادھائے آتی رہے پر چناؤ کے سندر میں مجھے لگتا آپ نے دی ہم نے اس کو پورا کر تو سوال یہ چناؤ میں کیا یہ کریڈٹ کی لئے کیونکہ بی جی پی کی تو کہتی ہے کہ آپ نے تو ناریل پھوڑ دیا تھا پر کچھ کیا نہیں پورا ہم نے کر رہا ہے تو کی گدرات میں 100% لوگوں کو گھر میں پینے کا پانی پہنچ گیا ہے اب انہی کے پروکتہ یہاں خندن کر رہے ہے 96% تو یہ بات میں آکرے کے اندر نہیں جاؤں گا میں جو بولوں گا آکرہ میرا ہوگا پرفیٹ ویدان سبات آکرہ ہوگا سردار 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 باند پورا بن گیا تھا اب جو ابھی کی بات ہے ابھی 5 لاکھ ہیکٹر آپ کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں سیچائی کے لیے 5 لاکھ ہیکٹر کا ابھی منور کینال کا کام ابھی بھی باقی ہے ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچائے بہن میتل نے بہت اچھی بات کی 3 سال سے گزرات میں باریس کا جو پانی آتا ہے سرکس ہوتا ہے اس کا کوئی دیٹا 3 سال سے گزرات میں جاری نہیں کیا گیا ہے تو بور لگانے کے لیے بھی 5 بات رہوں کی ایک بہاند کی جگہ کل پر سر یوج نا ہے 30 سال تک اس کے پیسے 2000 کروڑ خرچہ کر کے ابھی تک پروجیک ریپورٹ بھی بارتی جنت پارٹی کی سرکار نہیں بنا سکی ہے پورے گزرات میں پانی دینا ہے پورے گزرات تک پانی پہنچ پانی لینا نکلتا ہے وہ بھی آپ نہیں لے سکے ہو آپ کو آنکڑے کی بات بتاؤ بہن نے بہت اچھا بولا کی پینے کا پانی اچھا ہونا چاہیے ہمارا جو یہاں پہ سور سے 9000 سے زیادہ سور میں نائٹ ہے اور 15 944 مطلب 16000 جو پانی کا اس میں سواستہ کو جو نقشان کرتا ہے کڈنی کا روگ ہوتا ہے کینسر ہوتا ہے ایسی چیزیں یہاں پہ ملتی ہے میں یہ بولتا ہوں آپ دعویٰ کرو تو صحیح کرو 100% کرو گزرات کی سکول ہے گزرات کی جو بھی سرکاری سکول ہے ویدان سبا کا آدھیکاری کانکڑ ہے 31% سکول میں پانی پینے کا آویلیبل نہیں ہے 31% سکول اگر آپ دعویٰ کرتے ہو پانی کا دعویٰ کرتے ہو پانی کا سنکلپ کرتے ہو تو صحیح بولو آپ اس میں بھی آپ رات دیتی لاتے ہو گزرات کی پینے کا پانی نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس یوجنا میں ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں تو پھر سوال یہ کہ ہم نے بدل کے رکھ دیا سب کچھ میں گزرات کی جنتہ کا دنیوات کرتا ہوں کی پچھلے ستائیس سال سے ان کو سوال کرنے کی بھومی کا میں پہلے کہوات تھی بندو کے دے دندو کے نا دیتا پانی کی بجے سے وہاں کوئی سعادی نہیں کرتے تے اپنی لڑکی دندو کے دیا میں یہ صحیح نہیں ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تھرات کے لوگ باری باری سے ہفتے میں ایک لوگ سوموار کو ایک منگلوار کو بودھوار کو پریبار کے ساتھ لوگ سات دن میں آتے تھے صاحب یہ بات صحیح نہیں ہے کہ سہور آس کے گونڈل ایریا میں وہ کھٹیا میں بٹھ کے لوگ ناتے تھے اور نیچے ٹری رکھ رکھ مہار مکہ منتری تھے تب انہوں نے گجرات سرکار پہ ایک فائن لگایا تھا گجرات سرکار کینال کا کام اس کی لیمیٹ سے پہلے اور زیادہ کر رہے اور اس کی وجہ سے پانی زیادہ گجرات میں بھائی جاتا ہے ہمارا ہیلیٹریسی کا کام ہوتا ہے کیونکہ گجرات کے پیسوں سے بنایا تھا کسان وکات سپتر لیا تھا آپ کی کانگریس سرکار کی مکھیا نے پیسہ دینے کا منہ کر دیا تھا کیونکہ سردار سرور ڈیم تھا سردار صاحب کے نام سے جڑا ہوا تھا اور اسی لیے سال پیت تالیس سے پروژیک رکھا تھا 62 میں اس کا نیو ڈالی گئی اور پنچا 95 تک چیبند بھائی نے پہلے 90 میں اس کو کسانوں کے پیسوں سے کسان وکات سے شروع کیا 95 میں جب کشو بھائی پٹیل صاحب مکھی منتری آئے تب اس کی پہلی منجوری ملی اور ڈیم کو مریندر موڈی صاحب کو انسن کرنے پڑے بڑھانے کے لیے کیا صحیح بات نہیں ہے کیا سب لوگ نہیں جانتے گجرات نی جانتا نے پہچانا ہے جانا ہے ان لوگوں کی دانت کو بھی پہچانا ہے اور اسی لیے پچھلے چھے بار سے بھارتی جنت پاٹی کو آسی روات دے رہی ہے ہر مل رہا ہے اس کو کھاتے میں کیس پیسہ مل رہا ہے اور جو نردہ یود نا کی بات کر رہے ہے تو اگر پانی کی بات کرنے کا ان کو عدی کار اسی لیے نہیں ہے کہ ڈیم 121 feet پر بن گیا اس کے بعد بھی آٹھ سال تک اس کے دروازے بند کرنے کی منجوری کیوں نہیں دی تھی اور نریندر مہدی صاحب جب بن گئے تو سترہ دن میں منجوری کیسے مل گئی اور گجرات سرکار کی مکھیا منتری آنندی وین پٹیل اتنی اچھی نیت تھی دہم کے دروازے بنائے ہوئے رکھے تھے اگر منجوری کے بعد بنائے ہوتے تو دو سال اور لگ جاتے بنانے میں اور تو اور وہ سوراس میں سوچ دیتے ان کی یہ سب تو ایک اتحاس ہے جانا مانا ہم سب ہم نے اخباروں میں پڑھا اس کے بارے میں خبریں پڑھی تو کیوں یہ اتحاس کے پیچھے بھارتی جنتہ پارٹی کا شاشن تھا یہاں پہ تو گدرات میں کانگریس کے لوگوں نے میگا پارٹ کر کو یہاں سے ہم نے کھتیڑا تھا یہاں پہ ابھی بھی ہمارے سنیل جکار کے اوپر سمن سایا ہوا ہے ابھی میں تو بینتی کرتا ہوں آپ نربدا کو اتنا گدرات کی جنتہ کو سردار سرور کو پیار کرتے ہو تو ہمارے اوپر بھی جو کیس ہے اگر کاریے کرتا کے اوپر کیس تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نربدا ویرو دیو کے ویرو دی تھے مدی پر دیس میں انہوں نے آسرہ دیا تھا لیکن آپ میدہ پارٹکر کی بات کر رہے آپ نے میدہ پارٹکر کا نام لے لیا میدہ پارٹکر تو بھارت جوڑو یاترہ میں ان کا ایک حصہ داری ہے بھارت جوڑو یاترہ میں میدہ پارٹکر ان کے سہیوگی جو ہیں راہول جی کے ساتھ چل رہے آج آپ میدہ پارٹکر جوڑو یاترہ میں ہیتیندر بھائی سواگت کرتا ہوں بھارت جوڑو یاترہ جوڑنے کے لئے یاترہ ہے کوئی اگر ان کے ساتھ آتا ہے ہیتیندر بھائی آتا ہے تو جو ویچار دارہ وہ ہمارے میں جھوڑ نہیں جاتی ہے میگا پارٹکر جی آج بھی آج بھی آج بھی یہ آندولن کیا تھا اسی انہ کے ساتھ کیران بیدی نے مل کر آندولن کیا تھا کیران بیدی جی ان کی ڈلی کی مکہ منتری تھی کیران بیدی بھی نرمدہ یو دنہ کے ویرودی بھی تھی تو یہ جو بات ہے میں کہہ رہو راہ راہ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ میڈیا میں کئی بار خبر آئی ہے کہ دراصل بھارت جوڑو یاترہ اسی طرح کہ جو ساماج جو 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 جب یو پی اے کی سرکار تھی تو ان لوگوں کے ایک ایکسٹرا پاور ملی ہوئی تھی جو سونیا جی کے نیتریتوں میں کمیٹی بنی ہوئی تھی اس میں تمام یہی لوگ تھے چاہے جو آج جو آج جو آج جو اس میں جو ہے یوگندری آدھا ہو یا اس میں جو باقی لوگ آج میڈا پاٹکر تو یہ سارے لوگ ہی بتایا جا رہے ہیں کہ یاترہ کی پورا ڈیزائن ہی ان لوگوں نے کیا یہ جائرام رمیس نے یہ پسٹ کیا یوگ اندر یادیو کا پراش چیت میڈا پاٹکر بھی پراش چیت نہیں بتا رہا ہوں میگا پاٹکر جی ہم بتائیں کہ ہم جو 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 دوسری بات بہت بڑی بات بتا رہا ہوں شیور سرکار نے یہ نرمدہ ڈیم کا جو یہ جو سہفودین سوج بات بتا رہا ہے نا اس میں چتھ لکھی تھی انہوں نے کہ اس کا ریویو کریں وہ ریویو اگر کوئی راجی چتھ لکھتا ہے تو ٹریبیونل کو یہ بتانا پڑتا ہے منسٹر کو کہ راجی نے چتھ لکھی آپ اس کا ریویو کرو تو بھارتی جنتا پارٹی کے شاسد نے چتھی لکھی تھی اس لیے ریوی ہوا اب بات ہو رہی ہے پینے کی ایک ویکتی جو نہ تھا نیچے پانی جمع کیا جاتا تھا جس گاؤ میں پانی نہیں ہوتا تھا وہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی یہ سب کہانیاں یہ سب کہانیاں نہیں یہ گجرات کی صحیح ہے پر آج situation change ہوئی ہے جیسے انہوں نے ایک اور کڑی بھی جوڑ سکتے 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 واغڑ پورا ایریا ہے گجرات کا لوگ گیت تھا بہت پاپیلر کی لڑکیوں کی شادی کبھی بھی آپ واغڑ اس ایریا میں مت کری ایسے کر تو اتنے سب ایریا میں دیکھے تو پانی کو لے ساری سٹوریز تھی اور صحیح بھی تھی پر آج جیسے میں پاکستان بورڈر جو بناس کٹھا اور رازستان سے جو ایریا وہاں پہ بھی جاتی ہوں میں بورڈر کے گاؤں میں بھی پانی دیکھتی میں منع نہیں کر سکتی ہاں کئی فرج اس لئے ان کو کرنا چاہیے پر کہی دفعہ میں یہ مانتی ہوں کہ political wing اور administration ان دونوں کو اگر صحیح ڈھنگ سے جوڑا اس لئے میں نے بات کی جو بھی سکیم بنتی ہے پردان منتری کا ہر گریب پریوار جن کے پاس گھر نہ دینے کی بات تو یہ سب کا ایک ریویو بھی بہت اچھے ڈنگ سے کرتے ہوں گی سرکار میں آڈین سوال نوں سے بہلے کیتن جی بات کیونکہ انہوں نے اپنے عمر کا بہانہ بنا دیا لیکن اس یوجنہ میں بہت سارے لوچے تھے مطلب لوچے یوجنہ کے اس طرح یوجنہ مطلب ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بھارت کی بڑی یوجنہ کو جس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پان کیسے اس بڑی بڑی طاقت لگیں اس کو روکنے کے لیے تو اس میں کچھ تو لوگ ہو گجرات کو چھپانے کی ضرورت نہیں گجرات کی جنت نرمدہ یوجنہ کے ساتھ ایموشنل ایٹی ہے اور نشطیط طور سے جو ہم نے تل نرمدہ کا فائنل ججمنٹ آیا پہلے سپریم کو میں 1998 میں تب سے لے کے اس سے پہلے کی جب بات کرے تو گجرات کے لیے بیدھا پاٹ کر نشطیط طور سے ویلین تھی گجرات کی جنت اس یوزنہ سے پوری ایموشنل اٹیچ تھی اور جو کہتے ہیں نا ہم لوگ کئی بار آپ نے بتایا کہ نرمدہ کے بارے میں اتنا ریسرچ ہو ہے اتنا پیپرس بنے اتنا ہے کہ یوزنہ کے ساتھ پوری نرمدہ کاغج پہ بہتی آئی ہے پانی کا کاغج کا ویلیوم ہو جائی اتنا ریسرچ ہوا ہے اتنے پروژیکٹ بنے سب سے بڑی بات یہ کہ نرمدہ کے ساتھ گجرات کی جنت کا ایک ایموشنل لگاؤ ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب نریندر بھائی نے 51 گھنٹے کا اواز کیا تھا جی ایموشنل گھنٹ پہ تبھی بھی اسی رات کو میں میری پتری کا کے لیے ریپورٹنگ کرنے کے لیے نرمدہ ڈیم سائٹ پر تھا اور رات کو وہاں ساڑھے بارہ ایک بجے بھی کام ہوتے ہوئے میں نائٹ شیفت میں دیکھا ہے وہاں سب گاندھی آشرم اکٹھا بھی ہوئے تھے تو یہ پولیٹیکل ایلیگیشنز ایک پارٹی دوسری پارٹی اپنا سٹینڈ تو رکھتی آئے ہے لیکن نرمدہ کے پرتی جو گجرات کے لوگوں کا لگاؤ ہے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج بھی میں مانتا ہوں کہ اس میں کوئی چھپا نہیں کی دو رائی نہیں ہے میدہ پارٹکر ویلن تھی اور گجرات کی جنتہ کے لئے آج بھی ہے صرف میدہ پارٹکر نے پیچھے کئی طاقت بھی تھی میں اس طرف نہیں جانا چاہتا آج کی طرف سے چاہوں گا کچھ سوال آئیں اگر آج کیونکہ یہ مدہ بھی ایسا اور اس کے علاوہ آپ اور بھی سوال کر سکتے دو پروکتہ بھی ہمارے ساتھ ہے پولٹیکل پارٹیوں کے ساماج کارے کرتا ہے آج بھی میں چاہتا ہوں بھاگے بھاگے کچھ بھاگے نہیں دیکھیں گجرات میں میں جل جیون مشن کی بات کرتا تھا تب میری بات تجھ کمی رہ گئی تھی کہ جل جیون مشن ہے وہ پہنچانے کے لیے پانی پہنچانے کے نہیں اس میں ووٹر ہر ویسٹنگ بھی کرنا ہے پانی جل سنچے بھی کرنا ہے میتل کھنالوں کو ڈیسلتنگ کرنے کا اور تالاب کھوڑنے کا کام ہوا ہے اور اس کی جو کیپیسٹی ہے ووٹر آزویسٹنگ کی بہت بڑی ہے اور دوسری بات جو نربدہ یودنا کے پورا ہونے سے اس کے ڈیم کے دروازے بند کرنے سے جو اس کی اوپر کا پانی تھا دریا میں بوری بند کا اور چھوٹے ڈیم کا وہ سب چل رہا ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہوگی تو میں بتا دوں گا کہ آپ مجھے لکھ یہاں پر سیدھا ریور فرنڈ میں نیچے دیکھتے ہیں کہ پانی بہر ہے پہلے کبھی پانی ہوتا نہیں تھا یہاں پر ایسا جو پرانے لوگ جانتے ہوں گے کیا اس کو لے کر لگتا بھی آپ لوگ کو ریور فرنڈ پہ جانتے لگتا جواب جاتے ہیں اور آپ نے کبھی پیرنٹ سے پوچھا کہ ریور فرنڈ کبھی پہلے بھی ہوتا تھا میں چاہتا ہوں ینگ سر کی طرف سے کوئی بات آئے ضرور آپ لوگ شام کو ریور فرنڈ پہ جاتے ہوں گے ہاں جی سر نمبر آف ڈیولپمنٹ سو بھاچپا سرکار میں ہر ہفتے کسی نہ کسی چیز کی ریبین کاٹی جاتی کانگریس سرکار کے دس ڈیولپمنٹ آپ مجھے ابھی گنا دیجئے جنہوں نے گزرات کے لوگوں کی لائیف بدل سرکار سرکار بیجے پی کی کانگریس بہت اچھا کیا بھائی پہلے تو ہم نے ستائیس سال کے پہلے کانگریس کام بولے چھے ایک کیمپن ہمیں چلائی چھے تمہیں پہلا یہ پوچھو کہ جی آئی ڈی سی ایک پن بھارتی جنت پارٹی شاہ سن بھارتی جنت پارٹی شاہ سن میں ایک بھی جی آئی ڈی سی بنی ہے پہلی بات آپ پوچھ دوسری بات آپ پوچھ کہ ایک بھی ڈی جتنے بھی ڈی ایک بھی ڈی بھارتی جنت پارٹی شاہ سن میں بنائے ہم لوگ ہر بڑی میں inauguration کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہر بنی میں inauguration کرنے سے موربی جیسی حادثہ ہوتا ہے موربی جیسا حادثہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے آپ گزرات کے اندر GIDC دیکھئے گزرات کا وکاس دیکھئے IIM دیکھئے آپ نے IIM ایشیا کی سب سے hospital civil جس کو ہر دو سال میں موڈی جی آ کے نیا اُٹھ گاتن کرتے وہ ایشیا کی سب سے بڑی hospital civil تھی وہ کانگریس کے ساسن میں بنی ہوئی ہے کانگریس کے ساسن میں اگر میں گینا نے جاؤ تو یہ جل کا ماملہ ہے یہ جل کے بجا مجھے ابھی ایک کانگریس کا نام ہے کتنا بڑلا گجرات تو یہ ہم یہ بیٹھ کے تائے کریں گے اس کی وجہ گجرات کے 6.5 کروڑ لوگ تائے کر رہے بار بار تائے کر رہے کی کتنا بڑلا گجرات میں بہت دور تک نہیں جات 27 سال کی بات لوگ کر رہے لیکن کی اس کا پیتا جی کنیکشن مکتے تھے اور بچے کو ملتا تھے ایک سمی ایسا تھا سی سی دردی بات کرتے گلت بات ہے ایسی بات گلت ہے دیکھئے یہاں بڑی بھی بیٹھے نہیں غلط نہیں بولی کب آپ ایک بھی بتائیے جس بیٹے نے مانگا آپ ایک جس بیٹے نے مانگا اور پیتا جی کو ملا ایک ایک سی ٹی ایک 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 گلت نہیں کرنی گلت گلت گجرات ایسا تھا ایک سمجھ میں کی کسی تو پینشن آپ پین 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 نہیں پڑتی تھی گھر کے آگے جاتے تھے تو جو جس کے جاتے گجرات ایسا بھی تھا کی ہم کو سی ٹی میں جانا تھا یا کسان کو ساگ بہت جانا تھا تو دو جو کپڑے لے کے جانا پڑتا تھا کبھی بھی کرفی ہو جاتی ایک گجرات ایسا بھی دیکھا تھا ہم لوگوں نے صبح سے بیجلی آئے وہ سما چار بنتا تھا بیجلی کب آئے گی اور ہم اگر ہمارے پرسنگ رہتا تھا تو ہم پہلے اپنے بھگوان کو کنکوتری دیتے تھے اس کے بجائے اس ٹائم پہ وائر من کو دینی پڑتی تھی بھائی میرے پرسنگ بچی کا لائٹ نہیں سے سیسی دستے والا ایسا سوال مو اور 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 پیچھلے پچاس سالوں سے لوگ سون ڈھائیں گے گریب ہٹ گئے گریب ہٹ اور پیچھلے پانچ سالوں میں سوچالہ کی بات کرو گھر کے گھر کی بات کرو گیس کے کنیکشن کی بات کرو اس کو نل سے جل کی بات کیش پیمین ڈی بی ٹی ایسا بولنے کی عادت پڑ گئی ہے کیونکہ ستائیس سال سے مٹھائی بنانے کے عادی نہیں رہ گئے وہ بھول گئے کہ مٹھائی کیسے بنتی ہے کھٹی ہے مٹھی ہے اور کام ہیں پانسو لوگوں کی سو لوگ بھوکھے رہ گئے پانچ ہزار جنگ کھا کے گئے اچھی طرح سے جو مکھ مدہ ہے تین ہزار روپیہ کا تیل کا ڈببے کا بھاو گیا جہاں مکفلی گدرات میں پکتی ہے تین ہزار روپیہ گیس گھر پہ دے دیئے سب گیس بوٹل بھاو 1200 روپیہ ہو گیا ہے اس کی باتیں کرو کھیڑوتوں کو پانی اپنے کھیت میں نہیں مل رہا انہی کے کھیڑوت سنگ نے یہاں پہ آندولن کیا ان کو پاک ویمان نہیں مل رہا ہے مہیلاؤ کو سورکش نہیں یہاں پہ لڑکیوں کا سڑے چوک گلہ کٹ دیا جاتا ہے آپ بول رہا کر فیو نہیں ہوا آپ 4 لوگوں سے زیادہ تو اکھٹا ہونے نہیں دیتے ہو آندولن کرنے کے لئے دھارہ 145 جو ہے اگو سیوہ اور کچھ نہیں ہے گزرات کی جنتہ میں 22 22 پیپر فوٹتے یہاں پہ 40 لاکھ لوگ بے روز گار ہیں تو وہ لوگ ووٹ کرنے والے آپ کے کہنے سے اور آپ کوئی ہونے والا نہیں ہے پڑھے لکھے پرسو نوویمبر کا جو بے روز گاری در آیا تو 32 پرسن راجستان کا آیا اور 1.2 پرسن گزرات آیا آپ لوگ پیٹرول یہاں سو روپی 96 پہ مل رہا ہے راجستان میں 14 پہ مل رہا ہے تو مجھے تو ٹھیک نہیں لگتا ایسی بحث کرنے کا آپ سب لوگ پوری گزرات کی جنت مرمدہ کے بات کرنی تھی تو کھا چلے جانے کا اور گاڑی نہیں جاتی ہے باہر باہر گیر جاتی ہے یہاں پہ یہ اتنے ینگ بچے کھڑے ایک بھی بتا ہے کہ اگر وہ گریجیٹ ہوتے تو ان کو employment registration کے لیے کہا جانا پڑے گا ایک بھی بچہ کھڑا کھڑا بتائے نہیں بتائے راجستان میں جیسے بچہ گریجیٹ ہوتا ہے اوٹو موڈ پہ ان کا employment پہ registration ہو جاتا ہے اس لیے وہاں پہ ہم نے پار دست سکتا رکھی ہوئی ہے اس لیے درے باقی 40 لاکھ بچے بیکار ہیں ساٹھ لاکھ لوگ گجرات سے باہر گئے گجرات باہر سے ساٹھ لاکھ لوگ یہ ایک بھی سنیں آپ دونوں بڑے پر پر پروکت ہیں آپ دونے ایک دوسرے کا جواب دے سکتے ہیں اور دونوں بول سکتے ہیں لیکن میرا دیویتر ہے جلدی میرے پاس سمی نہیں ہے بہت سنشیپ نہیں کیونکہ بات یہ آگے جی کتنا بدلہ گجرات تو کیتن جی آپ اس کے فیصلہ لیکن